اسلام علیکم آرین این نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ایٹ لائنز آئی جی سین گلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جعوید عالم اورڈو کے اقامات کی روشنی میں ڈرسٹرک سٹی پولیس کی جانب سے فلرڈ رلیپ کیمپ قائم کیا گیا فلرڈ رلیپ کیمپ ایس ایس پی سٹی ڈاکٹر محمد عمران خان کی سربرائی میں قائم کیا گیا ایس ایس پی سٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سلاف سے متاثرہ لوگوں کی مدد ہمارا فرض ہے جس کے لیے ہم ہما وقت موجود ہیں فلرڈ رلیپ کیمپ ڈسٹرک سٹی کے مقتلی مقامات پر لگائے گئے ہیں فلرڈ رلیپ کیمپ قائم کرنے کا مقصد سلاف سے متاثرہ علاقوں میں ضروری سمان کی ترسیل اور متاثرین کی ہر ممکن مدد ہے فلرڈ رلیپ کیمپ میں متعدد شہریوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا کراچی الیکشن کمیشن کی جانب سے تبادلے اور تقریدیوں پر پابندی کے باوجود ملیر کے دو مقتارکاروں کے تبادلے بن قاسم کے مقتارکار موسا مورائی اور ابراہیم حیدری کے مقتارکار سرطاق کلور کا بورڈ آف ریوینیو ٹرانسفر کر دیا گیا سن کے سسٹرم کو چلانے والے پاس سرمقتارکار اشرف کنہار کو بن قاسم اور خالد ماروخ ابراہیم حیدری میں تائنات کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے تبادلوں اور تقریدیوں پر پابندی کے باوجود دونوں مقتارکاروں کو ٹرانسفر کر دیا گیا ملیر کے دونوں اہام سب ڈیویجن میں تائنات ہونے والے دونوں مقتارکار انتہائی باثر بتائی جاتے ہیں نئے تائنات ہونے والے دونوں مقتارکاروں کو الیکشن کمیشن کے تمام قوانین کو مسترد کرتے ہوئے سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو نے الیکشن کمیشن کے قوانین کی دجیاں بکھیر کر رکھ دی ایس ایس پی ملیر اور ڈیپٹی کمیشنر ملیر کی جانب سے کنڈ جنڈ اور مہدان میں سلاب سے متاثرہ ہزار خاندانوں میں ایک ماہ کا راکشن تقسیم کیا گیا ظلہ انتظامیہ اور ظلہ ملیر پولیس کے مشترخہ تعاون سے سلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیم کا بھی اتمام کیا گیا جس سے دو ہزار افراد مستفید ہوئے حکمت کی جانب سے کنڈ جنڈ اور مہدان کو شدید بارشوں اور سلاب کے باعث آفز زدہ قرار دیا گیا ہے ڈیسٹرک منسپل کارپوریشن اور ڈیپٹی کمیشنر ملیر کے تعاون سے بارشوں اور سلاب سے تباہ حال سڑکوں کو ہیوی مشینری کے ذریعے عام دور اپ کے لیے جذبی طور پر بحال کر دیا گیا ہے خدرتی آفز سے نبز آزمہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا زلہ ملیر پولیس اور زلہ انتظام یا ہر ممکن مسائل کو بروے کار لاکر آزمائش کی اس گڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ایڈیشن آئی جی کراچی جعبت علم آٹو کی سرورائی میں کراچی پولیس آفز میں سلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے حوالے سے اہم اجلاس اجلاس میں کراچی پولیس شیف نے پولیس کی سینئر افسران سے سلاب زدگان کی امداد کی اپیل کی کراچی پولیس شیف کا کہنا تھا کہ پولیس افسران اپنے دوست احباب سمیل مخیر افراد کی مدد سے بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور متاثرین کے لیے کیمپس خوش خوراک اناج اور عدویات کا اعتظام کریں امدادی سامان زلے سطح پر اکھٹھا کر کے زونر ڈی کے اشتراک ایس ایس یو آئی جی سے متاثرین تک پہنچائیں سلاب متاثرین تک انتادی سامان کی باحفاظت ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوز اقتامات کی ہدایت دی گئی ہے سلاب متاثرین کی بڑی تعداد کراچی آ رہی ہے ان کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں انتظام اقصاد دیں اور ان کی مدد کریں ازلاس میں تمام زونر ڈی آئی جیز ڈی آئی جی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تمام ڈسٹرک ایس ایس پیز اور ایس پی انویسٹیگیشنز نے شرکت کی پرس کی ادائی کار سرکار کی انجام دہی کے دوران زلہ کی ماری تھانہ موج کو پولیس پر مسلح ملزمان کا حملہ پائرنگ کے تبادلے کے بعد دو ملزمان زخمین امشاہ بابا گیارہ بس کے پینتالیس منٹ پر موٹر سائیکل سوار چار مسلح ملزمان ہب ریور روڈ بریج پر حسین شاہ، عبد الرحوپ اور عثمان غنی نامی تین دوستوں کو لوٹ کر فرار ہوئے واقعے کی تلہ ملتے ہی علاقہ گشت پر معمول پولیس پارٹی نے فوری طور ملزمان کا تاقب کر کے ملزمان کی تلاش کی اور بوقت ایک پچکر پندہ منٹ پر نادرن بائی پاس روڈ پر ملزمان کا گہراؤ کیا جس پر ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی جوابی کاروائی میں پولیس پارٹی نے بادری سے ملزمان کا مقابلہ کرتے ہوئے دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ دو ملزمان راہ کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گرفتار ملزمان کو طبیعہ امداد کے لیے پوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ دو نائنے میں پسٹل بمان نو رونز وعدات میں چھینے گئی نگدی اور موبائل فونز اور موٹر سائیکل برامت کر لیے ملزمان کی شناک دانیش ورلد قادر بکش اور سکندر ورلد واحد بکش کے ناموں سے ہوئی ملزمان کے قبضے سے ایک برامتہ پسٹل نائن ایم ایم مرخہ 23 جولائی 2022 کو نادرن بائی پاس پر وقاس ورلد انسپیکٹر امتیاز نامی شیری سے چھینہ گیا تھا جس کا مقدمہ تھانہ موچکوں میں درج کیا گیا تھا ملزمان کے خلاف دیشتگردی، دکیتی اور ناجائز اسلح کی دفعات کے تحت زین مقدمہ درج کر دئیے گئے ہیں ملزمان نے دوران انٹرگیشن، دکیتی اور سٹریٹ کرائم کی متعدد باردادوں کا بھی انکشاف کیا ہے فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے، مزید تبتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک تلہار شہر کی تاجر برادری کی جانب سے بارش اور فلٹ سے متاثر علاقوں میں ایک ہزار خاندانوں کے لیے پکاوا خانہ اور امداد تقسیم کی گئی تاجر برادری کے رینماوں، آصف اکبال، شابان جعفری، ریاض میمن، عبدالغنی کٹی اور دیگر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہالیو پارشوں نے زلہ برک سمیت پوری سن میں تباہی مچا دی ہے ہم اپنے متاثرین بھائیوں کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کی ہر ممکن مدد کریں گے ہم نے آج ایک ہزار خاندانوں میں پکاوا خانہ تقسیم کیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہر ممکن مدد کی جائے گی دکیز گڑی میں ہم سب کو مل کر متاثرین کی مدد کرنی ہے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلن نس نے کہا ہے کہ ٹویٹر کے سابق سیکیورٹی چیف کے انکشافات سے انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فرم کو چوالیس ارب ڈالرز میں خریدنے کے معایدے سے دستبرداری کا نیا جواز مل گیا ہے ایلن نس کی وقلہ کی جانب سے ٹرمنیشن لیٹر کے نام سے ایک تنگ دستاویز 29 اوگست کو جمع کرائی گئی اس دستاویز میں ٹویٹر کے سابق سیکیورٹی چیف پیٹر میچ زیٹ کو کے حال انکشافات کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فرم نے معایدے میں ایلن نس کو گمرا کیا تھا سلاف سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے اور خیرپور میں پیٹ کے مرض میں بکتلا تین بچوں سمیں چار افراد انتقال کر گئے سن میں سلاوی صورتحال کے باعث وبائی امراض میں دو روز کے دوران سو گناہ اضافہ ہو گیا میکمہ سہت سن کے حکام کے مطابق سلاف کے باعث تین لاکھ چار ہزار سے زائد افراد مختلف بیماریوں میں مختلا ہو چکے ہیں اور متاثرہ افراد میں بچے خواتین اور بزرگ شامل ہیں ڈائریا کے ستر ہزار چار سو اسی اور پیچس کے نو ہزار دو سو اٹھارہ کیسے سامنے آ چکے ہیں جبکہ دمے اور سینے کی مختلف بیماریوں کے ستر ہزار پائچسو پچاسی افراد ریپورٹ ہوئے ہیں بارش اور سلاف سے فصلوں کی تباہی کے بعد ملک بھر میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی راستوں کی بندش کے باعث قیمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ٹیمائٹر اور پیاس کے دام سب سے اوپر ہیں راولپنڈی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں پیاس تین سو روپے فی کلو سے بھی زائد پر فروغت ہو رہا ہے ٹیمائٹر کی قیمت دو سو پچاس روپے سے لے کر تین سو روپے تک پہنچ گئی ہے آلو ایک سو بیس روپے تک بھی مل رہا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے اور راونڈر رویندر جڈیجا کا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان میچ ہمیشہ ہائی پریشر ہوتا ہے رویندر جڈیجا نے پریس کانفرنس پہ کہا کہ پاکستان کے خلاب میچ کے بعد میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی سبھی نے کامیابی میں حصہ ڈالا پاکستان کے خلاب بیٹرز اسپینرز اور فاس فولرز نے اچھا پرفوم کیا ان کا کہنا تھا کہ پریشر میں جب پرفوم کرے تو آنے والے میچز کے لیے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے ٹیمینجمنٹ نے پاکستان کے اسپینرز کو دیکھ کر میرا بیٹنگ نمبر تبدیل کیا نیوز اسٹوڈیو سے پھل وقت دیتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیلز کیلئے دیکھتے رہیے آرینین نیوز